ای ایس بی نیوج سچعی کے ساتھ پھل دیتے ہوئے جرور دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایسے پودک بارے بتانے جا رہا ہوں جس نے ماتر آٹھ دن میں ہی پھل دینا شروع کر دیا ہے یہ ایس بی نیوز چینل کی کھوج ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے انسان ایسے شخص جس نے کی آٹھ دن میں ایک پودہ لگایا اور اس نے پھل دینا بھی شروع کر دیئے اور آخر وہ کون سے پود ہیں اس کو گوھر سے دیکھیں اور سنیے گا مینپری کے کسوہ بیور میں ایک گاؤں ہے کرپیا یہاں کے رہنے والے سنجھے چوہان جنہوں نے نیبو اور آم کے پودے لگا کر واتابران کو شد اور لوگ کو میٹے پھل لانے کا کاری کیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کئی نیبو کے پودے لگے ہوئے ہیں اور پودے ماتر ساتھ آٹھ دن کے ہی اندر ان میں پھول اور پھل دونہ ہی نکل آئے ہیں اس کے علاوہ آم کا پودا بھی دیکھئے کہ سالے چار مہینے کے ششو گرچ میں کتنا اچھا بور آیا ہے اور اس میں آپ بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ آم جو کی بہت ہی خوصروں تو میٹھے پوری چیز آپ کو دکھاتے کہ سنجھے چوہان کے مادن سے آپ کو بتایا جائے گا اور سنجھے چوہان سویں بتائیں گے کہ یہ کس پرکار ہوا موسیقی اپنے ہی نیبو لگے اس میں دیکھیں آپ دیکھیں نیبو لگے پور کارک جی نیبو دیکھیں آپ نیچے دیکھیں دیکھیں آپ نیبو پھول دیکھیں چوڑا ہے نیبو دیکھیں آپ جب ہاتھ اس لگو پنج میں نے ہوا گئے ہیں ہم نے پودا لگایا ہے اور اس پودوں میں دیکھیں آپ ہر پودے میں ہر پھول میں آم سن رństے میں دیکھیں یہ دیکھیں آپ پورا پودے میں سارے ایک ایک پھول میں آم لگا ہوا ہے اس میں دیکھیں immigrant کو طر assassination پراہ ملvernہ پال دہری پودہ ہوا کہ ہاں nous بہروں میں ہر پھول میں آم سن رumps اگر راقت و جبب ش kıss pay سبھی لوگ ایسے پودے لگائیں جس سے باتا بند اچھا رہے اور ادھک سے ادھک بارس ہو یہی سبھی پراثنہ کر رہا ہوں سبھی کسان بھائیوں سے ادھک سے ادھک لوگ پرچ لگائیں اور ایسے پودے لگائیں جو پھلدار ہو اور جس سے باتا بند بڑیا ہو سندر ہو اور ادھک سے ادھک بارس ہو اور دیکھئے یہ پودا دیکھئے موٹائی یہ یہاں سے ہے یہ مہتر پانچ مائنے کا پودا ہے کیول پیار ملی آباد دسیری پودا جسے ہم نے لگایا اپنے بھاگ میں اور سارے پودے میں ہر پھول میں آم آ رہا ہے اور آم چھوٹ رہا ہے دیکھئے یہ ہر پھول آم بنا رہا ہے دیکھئے آپ کتنے سارے آم ہیں دیکھئے کہ پھول میں آم لگے ہوئے ہیں دیکھئے یہ پودا دیکھئے دیکھئے آپ اس میں دیکھئے پودے میں کتنا آم چھوٹ رہا ہے ملی آبادی پیار دسیری آم ہے یہ ملی آباد سے مگایا ہے لگ لگو ملی آباد سے یہ بہت بڑیا اچھا اور موٹا اور بڑیا پکا ہوا پیلا بھلا ہے اور میں گرام ہم کربیا کا رہنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں ادھک سدھک لوگ ایسے پودے لگائیں اور ہمارے گاؤں کربیا آگر کے ہمارے باگ کو دیکھیں ہمارے پودے کو دیکھیں اس میں اتنا سوادشت اتنا میٹھا آم آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور چھوٹے پودے میں چار کےول ماتر چاڑھے چار مہینے کا پودے میں دیکھئے آپ یہ ہر بھیکتے ایسے پودے لگانے کی کوشش کریں اور ادھک سدھک لوگ آئیں ہمارے ہیں اور آم کے پرچ کو دیکھیں مات چار ساڑھے چار مہینے کا پرچ ہے بتائیے ہاں میرا نام سنجے سنگھ چوہان کربیا تھانہ بیبر جلا مہینپوری اتا پردیس کا رنے والا ہوں یہ باگ میں نے لگایا پانچ بیگے میں لگا ہوں جس میں نیو کے پودے لگے ہوئے ہیں پچاس اور دو سو پودے بڑے ہوئے ہیں دیکھئے میں نے آٹھ دن ہو گئے دیہا دون سے نیو نیو مگایا ہے دیہا دون اس میں دیکھئے پھول تو پھول نیو بھی لگے ہوئے یہ نیو دیسی اور کاغذی نیو ہے جس میں رسا کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور اس نیو کو لگائے ماتر مجھے آٹھ دن ہوئے ہیں اور اس میں دیکھئے پھول پھول چھوٹا ہوا ہے اور نیو آ رہے ہیں دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس میں پچاس پودے لگائے ہیں اور دو سو پودے میرے باگ کے چوتر پر بڑے بڑے پودے لگے ہوئے ہیں نیو کے دیسی یہ دیکھئے دیکھئے پودا دیکھئے اس میں پھول چھوٹ رہا ہے یہ نیو بن رہے ہیں دیکھئے یہ والے یہ نیو بن رہے ہیں دیکھئے یہ نیو اور دیسی کاغذی نیو جس میں رسا کی ماترہ ستہ پرسنٹ اگر سبھی لوگ دیس کے اور پردیس کے ہر گاؤں میں باغ ہونا چاہیے اور لوگ ایسے پودے لگائیں جس سے بات آوان اور پریابان اچھا ہوگا